اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھک تھاک ہوں کے جی تو ویورز آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزے دار چھٹ پٹ اوریو ڈیزرٹ چوکلیٹ ڈیزرٹ بنا رہی ہوں میں تو چلیں جی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اوریو ڈیزرٹ کس طرح بند ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ مزے دار سا چوکلیٹ کیک اس کے علاوہ ہمیں چاہیے یہ فریش کریم یہ ایک سو ستر ایک سو پچاس گرام کا یہ پیکٹ سا پیک ہے اور یہ فریش ملک آدھا کپ ہمیں چاہیے اور یہ اوریو بسکٹ ہیں چوکلیٹ فلیور والے یہ میں نے کرش کر لیے ہیں یہ آپ دو یا ایک پیکٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہمیں یہ ڈریم ویپ جو ہے یہ کریم چاہیے یہ ساشی آپ اپنے کونٹیٹی کے مطابق لے سکتے ہیں میں یہ ایک یا دو ساشیے یوز کروں گی اور ہمیں صرف چینی چاہیے یہ تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ ہمارا ڈیزرٹ تیار ہوگا بہت ہی مزے دار آپ یہ ڈیزرٹ ٹرائے کریں گے آپ تمام ڈیزرٹ بھول جائیں گے چلیں جی سب سے پہلے ہم یہ ایک باول لیں گے اس باول میں سب سے پہلے باول میں ہم ڈالیں گے یہ کریم اس کریم میں ہم ڈالیں گے یہ تھوڑا سا دودھ یہ آدھا کپ دودھ ہے تو اس میں سے تین چار شمال جو ہے وہ دودھ ڈال کے ہم اس میں ڈالیں گے چینی چینی ہم ڈالیں گے اس میں تقریبا یہ تین ٹیبل سپون چینی چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے چینی ڈالیں 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 ڈ یہ دیکھیں یہ بیٹر ہمارا یہ اس طرح تھک سا ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا ہم دودھ اور ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا اور پتلا کریں گے یہ دیکھیں یہ فومی سا ہمارا یہ فومی سا ہمارا یہ فومی سی تیار ہو گئی ہے کریم میں بھی ہرکی سی شوگر ہوتی ہے اس وجہ سے زیادہ شوگر ہم نہیں ڈالیں گے ہمارا کیک ہے اس میں بھی شوگر ہے اور جو اوریو بسکٹ ہے اس میں بھی شوگر ہے اس وجہ سے ہم زیادہ اس میں شوگر نہیں ڈالیں گے ڈرین ویپ کا ساشے ایک میں لوں گی اس کو ہم ڈالیں گے اس میں اور ساتھ میں یہ جو باقی دودھ ہیں یہ سارا اس کے اندر ڈال دوں گی دودھ اور ساتھ ہم یہ جو چینی ہے یہ تقریبا وہی تین ٹیبل سپون اور آپ جو ہے وہ چینی کم یا زیارہ ڈال سکتے ہیں اپنا اس کو چیک کر کے کتنی ہمیں چینی چاہیے اور ہم اس کو بھی اسی طرح کریمی فوم میں اور آپ نے کم از کم دونوں جو یہ جو ہے ان کو آپ نے کم از کم تین تین چار چار منٹ ان کو اچھے سے ان کو آپ نے بیٹ کرنا ہے کہ یہ فتریمی فوم میں آ جائیں تاکہ اچھے سے آپ ان کو جتنا بیٹ کریں گے جتنا ٹیسٹ اچھا ہوتا یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری جو کریم تھی وہ والی جس میں ہم نے چینی اور ڈو ڈال کی اس کو اچھے سے بھیٹ کیا ہے یہ دیکھیں جتنا یہ اس کو بھیٹ کیا ہے یہ اس میں بھیپ شیپ آگئی ہے اسی طرح ہم نے جو ڈرین وپ تھی اس کو بھیٹ کیا اس کی فارمی شکل آگئی ہے اسی طرح اپنے دونوں کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے پانچ سے ساتھ پنر تک تاکہ دونوں فارمی شکل میں آجائیں اور اس طرح ان کو بیٹ کرنے سے ان کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کی چوکلیٹ کو لیئرز میں کاٹتے ہیں تب ان کو میں بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ اس کی لیئرز لگائیں گے تو اب سب سے پہلے ان کو مطلب کرین کے بعد ہم یہ جو فارمی شکل ہے کہنا اس کو ہم اس کو درمیان میں سے سلائس کی صورت میں کاٹ لیں گے ہم اس کے تین پیس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تین لیئرز لگا لیں یا دو لگا لیں لیکن یہ کافی اس کی موٹی لیا رہی ہے دیکھیں اس لئے ہم اس کو تین پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جتنا ہم نے یوز کرنا ہوا اتنا ہم کر لیں گے باقی ہم اس کو رکھ لیں گے یہ کہ تین برابر حصوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کو کٹ لیں گے بہت ہی مزے دار اور نسکل یہ کہ آپ اس کو جتنا اچھا ٹھنڈا کریں گے یعنی کہ جتنا ہم اس کو چل کریں گے یہ اتنا ہی مزے کا بنیں گا آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیچئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اوریو چوکلیٹ ڈیزرٹ جو ہے وہ کیسا بنائے دیکھیں اب ہم اس پہ لگائیں گے یہ ایک کریم کی پہلے لیا باریک سے زیادہ ٹھک نہیں کریں گے یہ ایک کریم کی لیئر اس پہ پہلے لگا دیں گے اس طرح کر کے اسی طرح یہ لگانے کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے دوسری کریم کی لیئر وہ لگانے کے بعد ہم اس پہ یہ سپرنکل کریں گے اوریو بسکٹ یہ دیکھیں اس طرح ہم سارے کی اوپر اوریو بسکٹ جو ہے اس کو سپرنکل کریں گے سیم اسی طرح سے ہم اس کے اوپر دوبارہ سے یہ جو فروٹ کےک کی سیکنڈ لیئر ہے وہ سیم اسی طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ نظر آرہی آپ کو اس طرح لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہماری کریم ہے اس کی ایک لیئر لگائیں گے جس دیکھیں میری ویڈیو سکپ ہواگئی ہے دن میں آگی ک الل اور مجھے پٹا نہیں چلا میری ویڈیو سکپ ہواگئی ہے میں قبلزام کو دیکھا کہ مرے کی صرف طریقی کریں گے اوریو بسکٹ کلیر اور اسے طرح میں میں اسی طرح کو دبارہ سے الفروٹ کےک کی لیئر اور دوris سوی د比如سکرت کے لیئر اوریو بسکٹ کی لیئر لگا کے اسی طرح دازئی کا سپرنکل کریں گے تو اب ہم اس کو مطلب سارے پر یہ اوریا بسکٹ میں نے سپرنکل کر دیا ہے اب ہم اس کو چل کرتے ہیں اس کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے میں فریج میں رکھوں گی اس کے بعد بس میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو یہ بہت مزے جتنا یہ تھنڈا ہوگا اتنا ہی یہ مزے کا آپ کا ڈیزر تیار ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اوریو چوکلٹ ڈیزر جو ہے یہ ریڈی ہے بس ہم اس کو فریجر میں رکھیں گے تاکہ یہ بہت اچھا سے ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس کو آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاؤں گی کہ یہ اتنا مزے کا کتنا یمی ہمارا ڈیزر تیار ہوا ہے چلیں جے اب اس کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے فریجر میں رکھ دیتے ہیں پھر آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسا تیار ہوئے جی تو ویورز دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا اوریو چوکلٹ ڈیزر جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے تین آرز تو ہے میکسیمم اس کو میں نے فریزر میں رکھا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا چلو گیا ہے تو اب ہم اس کو میں اس کو پلیٹ میں رکھتی ہوں اور میں کھاتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت مزے کا اور یقین کریں یہ اتنا مزے کا لگتا ہے جب سے میں نے یہ بنانا سٹارٹ کیا اس کے بعد میں نے بہت کم جو سویٹ جو ڈیزر جو میں بناتی تھی وہ میں بناتی ہوں یہ دیکھیں اس کی لیئرز دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اتنا مزے کا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو تھوڑا سا کھا کے دکھاتی ہوں یہ بہت ہی یمی بنا ہے بہت مزے کا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ریسپیز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی